شاید اس میں لگتا ہے کتار شاہر ہاں التماس سے دعا برے حجت خدا امام زمان علیہ السلام ماشاء اللہ لا خول ولا قوت اللہ باللہ و حلالی لزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم قل لے ولیتا حجت امیل حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضح سات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولی وحفظا قیدا وناصرہ دلیلا وعینا خطاوت اس کے نہو ارزکا توعن وطمت آخو فیہا طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب اللہ اسر وزمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدہ تکا سیدہ سلام اللہ علیہ یا قاشف القربین واجل حسن علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسن علیہ السلام یا باب الہویج یا حجابہ عمر وصائب ادرکنی فی سبیلیلا اللہ عبادت قبول فرما جہ کوئی ضرورت آمینہ کھو جہ کوئی ضرورت مومن واسطہ آمینہ کھو میرے مالک جتنے مومن مشکل چند پریشانی دور فرما اللہ جہ دے بیٹے کونی بیٹی عطا فرما اللہ جہ دے ہن زندگی اندراز فرما اللہ جہ دے ہن پر دے سلامت فرما اللہ چودہ دے منن والے شاہ اللہ کریں بھی پریشان نہ تھی سر مل کے امینہ کھو بانیان دا خرج قبول فرما جملہ بٹی برادران مالک انہ کو عجر کثیر عطا فرما اللہ انہ کو کہیں دا مہتا جنہ کریں سینہ دے صدقہ انہ دے حال تیرہ ہم فرما مومن کو نام بھول گئے زفر عباس آمین زفر عباس دی مالک زندگی دراز فرما سینہ دے صدقہ مالک عجر کثیر عطا فرما بی بی دی عزت دواست دی دشمن دوار خطا فرما میرے مالک انہ خرج کیتا ہے اپنی طاقت دے مطابق تو عجر دے اپنی شام دے مطابق کروڑا دی حقہ دعائے وارست و ظہور فرما زیارت دی کابل بنا دعا من دی قبولیت واسطے سلوات سارے حضرات تفجو ہے بابا جی بسم اللہ جڑا کہیں دی سمجھ جناوے ان کو حسین آدے پہلا جملہ میں جناب دے حوالے کرنی تا جناب میں نے دیکھو دا وہ صرف دیکھنا لیا پی لے جی جڑا کہیں دی سمجھ جناوے اس حسین ہوں حسین آدن چلو جے کو عادتیں بولا ہم دے چھیک ہے کائنات جنہی مقروض ہوئے اکو حسین آدن جیڑا جا نہیں بولا ہم اگلی گل پہ آدھا ہر غیرت مند تے جنہی دا احسان ہوئے اکو حسین آدن مہربانی جناب جیڑے بندے میری گل سوندے پہو جے کو نبی نہ سمجھ سکے انو کو حسین آدن جیڑے چپ کتے بیٹھے اگلہ جملہ پی آدھا میں پی آدھا جنہی دی توحید مقروض ہوئے اکو حسین آدن جنہی دی اللہ مقروض ہوئے اللہ مقروض ہے حسین دا توجہ ہے ہے نا مقروض دلیل دے ہم اللہ تتھواری مقروض ہے یہ جملہ کہیں زاکردہ نہیں ایک جملہ اندھے جیڑا مسجد بندے دے مسجد ہے تنیاز بسول ہے چندہ ہوندے سے میں ایک ہاتھ تھی چھوندے سے تھی ایک جملہ تساں بار ہاتھ سون چکے ہو یہ بھی اللہ تا گھر بندہ پی آجی ہیک روپیہ دیسو لاہ دنیا تے ست تیر آخرت تیجمل سی آخرت کرنا قیامت تے روپیہ دیتے ہی تا اللہ تیرہ ستر تا ڈیمن ہے تے جائیں کہیں دے ڈیمن ہوئے نو مقروض تا ہوندے توں ہیک روپیہ دے کے اللہ کو ستر تا مقروض کر گھن دے جائیں پورا گھر چلیتا ہے مہربان ستر جی بسم اللہ جی اپنے کوئی بچا کے کچھ نہیں رکھا وہ کوئی حسین آدن میرے ڈکھائے بابا مولا زندگی کرتا ہے جو ہے جی بسم اللہ شبیر علیہ السلام دا دائرہ بڑا وسیعے اصلا تنگ دل ہیں تنگ نظر لوگ ہیں اصلا نکی جلی گل برداشت نہیں کر سکتے شبیر علیہ السلام سرکار دی بار گاہیچ بڑی غصہ تے اتھا تو کوئی پاہ بندی نہیں انہاں بندہ تے میں بڑا غصہ لگ دے جی بندہ آدھیں جی فلانہ تے جہنمی ہے جی فلانہ تے انجے جی میں آدھا رہا نہ مومن بانے اللہ نہ بانے جی لے چپ کے دے بیٹھے ہو یہ معاشر دی صاحب تو ساں گھرنے ہیں تی بکشے شد جنت جہنم تو اللہ تے کھا میں تی چھوڑاں تے کھا میں تو کیوں آدھیں جو فلانہ جہنمی ہے وہ آکھیں جہنمی ہیں جی لے آپ ٹکٹ جے بچ گھتی بدہ ہوئے جی لے کہیں کوپتہ ہی کوئی نہیں تھا تو انہی بار گاہ دبی تومہ کرنی چاہیتی ہے نہ دیکھ کسی رند کو نفرد کے نگاہ سے نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند پتہ نہیں ملی اللہ کون پسند ہے بولو یہ میں ہیں اچھو اگلی گاہ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ یہ وہ تھوڑا جی میں کھولو نا یار مہربانی سے بس ٹھیک ہے مہربانی سے معذرت بہت مہربانی توجہ ہے کہ امام مُتَّقِينَ عَلِيًّا مُتَّقِينَ دَئِمَامِ مُولَا عَلِيًّا یہ نہ مطلب ہے گناہگار مولا دے در تے آوے نہیں 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 جیڑا وَدَّا گُنَحَگَار ہوئے پر وَسِیلَئِ وَدَّا بَنَنْدَا بولو یہ میں نہیں سنگیں علی دے در تے چوڑن دے در تے جڑائین در تے آگئی میں سمجھو اللہ دی پناہ ہی چاہ گئی تو جو ہے جی بسم اللہ بھئی کوئی شک نہیں بڑے بڑے گناہگار آئے سانیاں دے در تے تے سانیاں نے مافی گناہ دیتی لیکن اتنی گل یاد رکھیں اللہ جہن دیتے نراز تھیوے ہی میں تا جملہ میں نہ دیں دا جو تو آسے باسے دیکھیں تو میں پڑھی رہا ہوں بھئی یہ آلی اللہ سے میں انوانی سے جملہ میں آئے تھا آپ میں جو گھنو تھا بچڑا میرے ریکھیں میرے چند جہن دیتے اللہ نراز تھیوے چوڑا منا دیتے جہن دیتے چوڑا مراز تھیوے اللہ نہیں منہ دا کوئی سنو دے پہا ہو جا نہیں جے بسم اللہ شبیر دی بار گاہ دے بچ سلوات پڑھو چیوازنہ جنب محلی زندگی کرے جی غلام عباس خان چاندہ شریف تشریف لہ جنب میں ڈیوٹی کر کے ہوں نمبر حوالے کر دے سا جا تُسوے آپ کو تو پہلے وہ پڑھ کے وقت میں پھر ہوں ہیوے ترتیب ہی نہیں ہے جی تُسوے جی وطوری بچڑے جی تو جو ہے جی بسم اللہ شبیر دی بار گاہ دے بھی میں کی گلد جواب رہو یہ جی بندیں دی عادت ہوں دی یہ کہیں کچھ انگا نہا کھنا ازادار دا بڑا مقام ہے بڑا مقام ہے ہاں سہیں ازادار دا مرتبہ تبڑے ازادار وی ہووے تاں بھی ازادار کی نہیں ہووے ازادار کے جاؤں دے ای کو ازادار دے اعلان سنکے مجلس تے آئے ودن یہ ازادار دے تے کو کی میں پتہ جو ازادار وی ہووے تاں تو چپیں تا پکی چپ کر جب بول سکتا ہے جواب رہے جڑے نجفت درمیان کربلا دے درمیان پیدل مشی ودے کرنے یہ سارے متقی ہیں یہ پر حیزگار ہیں واتو ناں دے بیران دی مٹی نال مریضان کو شفان کیوں پہ مل دیئے اللہمہ صلی علیہ محمد والے محمد تساں دیکھنو نیٹ تے دیکھنو ٹردے ودن یہ ساں گئے ودن ہیں نا بابا یہ ساں خطاکار گناہگار ساں گئے ودن ہوتاں بندہ ستا پے سڑکتے او جڑے زوار لنگ دا پے اوکا دن پیر چاہ اندے اترک اترک ہیں نا او بندہ اندے جتی تے ہاتھ مرین دے آدھیں جتی آلی مٹی اندے تیازی تے ٹھیک تھی ویسی جائے بندے دے نگاہ میں دے پاسے ہیں اجھے اندے پیر اندے مٹی سٹھے اندے پہ اندے شفاہ مل دی بھئیے یہ متقی پر حیزگار نہیں لیکن جڑے اندے پیر اندے مٹی مریض سٹھے اندے پین اندہ اندی زندگی نا کوئی تعلق نہیں جو کی کریں دا رہی ہے تو تول کی کیون کرے سی صرف اسے ہکے چیز نا لغارز شبیر دا زوارے تے پیدا پردہ ہو دے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد تو جہے بس پیدا جڑا گیا کھڑے زواری تو زوارے اگر درجہ بندی حسین جاندہ ہے تو نہیں جاندہ جڑا مجلس سنے عیوض ہے زوارے آزادہ رہے جڑا مجلس کریں دے وہ بانی پتہ ہی وہ بانی پیسے کتوں گھنڈے وہ جتوں ہی گھنڈے تین کڑا کرائیے یہ جڑے بندے کی بلا سے یہاں دیں نا زاکر فٹی پیسے گھن گئے فٹی بہوں صحیح بہوں وہ بندہ آ دے جائیں کڑا ہاں مجلس کرائیے نہیں جڑا بندہ مجلس کرائیں دے وہ تھا نہیں آیا تھا میں کمالہ دیکھا سامنے میں مومنہ کو بہوں ڈھیر دوائیں ودا کریں جو اتنی مہ گئی دے بچ وقت ہی آ دیں سائیں جتنے آکھ ہوتنے دے ہوں تھوڑی بچ آوانا لہتا نہیں آیا تھا یہ پرسو ہک مومنٹ دکھا لے سے میں انہوں نے نا نہیں چاہتا اس بڑا خرچہ کیتا ہے امام حسین دی مجلس تے اوزا کہ وہاں بھئی وہاں خرچہ جو میں کیتے وقت کیے تھے یہ میں جڑا خرچہ کیتا ہے یہ پرسو نکھایا تھا سہی میں کوئی پورے عرب روپیدہ کاروبار نہ مل لیتا وقت حسین کو منہ کیوں لٹن دی ہک چاہ سو دی ہے ونڈن دی ہک چاہ سو دی ہے میں سون دے پہا جا نہیں جڑے ونڈن دے آ دی تھی وہاں جا نہ سہیں وہ ونڈن نہیں تو انہوں کو نیدر نہیں آ دی تیجے لٹن دے آ دی ہوں میں ہیک بندہ مہمان کو لک دے اوکو چاہ سان دی ہے بھیا مہمان کو گھن نا دے اوکو میں آ درانا چنگا بندہ ہوئے ہوئے چوڑا دے منڈن والا تے مہمان نوازنا ہوئے سونا نہیں لگتا بولو یہ محض ہے جی بسم اللہ انتظار مقاڑے نا حاضر بڑھ سلوات تک پڑھو سارے اچھے آواز بسم اللہ بی باپا توجہ ہے انتظار مقاڑے نا پہ جناب جی چوڑا بسم اللہ جناب بھئی شبیر علیہ السلام دے دروازے تے آو ہر بندہ انکساری نہ لابا چاہے اوزا کہرے چاہے امومنے کوئی بھی ہے یہ تاں پہ بس جھکویں پتہ نہیں کہن دی کہن دی حاضری قبول اسا کو نہیں پتا یہ بھی نہ آکے واہ بھئی واہ قبول کی میں نتیوے ابن مفضل جو زواری تو والے چھویں سرکار فرمائے زواری کر رہے ہیں وہاں کہا جی کر رہے ہیں صحیح فرمیتا ہے کہ کوئی تکشے نہیں ملی میرے والے یہ کوئی امام آکے زواری تکی ہے والوی آئے فرمائے تکو ملی کاشے نہیں وہاں کہ مولا کیوں نہیں ملی سرکار فرمائے جی نہ تو گی ہیں تاں نے مو ہوتے زواری کو نہیں ایک زوار دا مو ہوندے اوہ مو بڑ سی تا زواری ہوسی تکو نہیں ہے ہی سمائے تاں نے اندر کر زوار دا موہ بیا ہوندے تفریہ لے دا بیا ہوندے اگر مولا فرمائے توجہی تانگی ہیں یہ چیزیں کی بلا میں خود رٹھئے لکھ میں جا لے اندھی بارگاہ ارباواری کھرباواری مافیہ میں ادھرانا پروٹوکول منگ دائیں کپڑے بہترین پہن دیں پورا سال پا چی میں سرکار فرمائے دیں زواری تنپا میں ان تا صرف کالپا میں تو جو ہے میرا آقا فرمائے دیں کنگ ہی نہ کریں جتنے دی کار بلا رہے ہیں کھل لیں نہیں میڈے ڈاڑی دی زری تے اتنے تا کھڑوں میں جیتا کہ ہانچ چل دی راوی صحیح فرمائے ہانچ رکو نہیں میڈے ڈاڑی دی زری چھوڑنے میں ہاتھ نہ بنو صحیح ایتھوں بندہ فرمائے دیں مولا دی کس میں نگاہ دیں دوتے ہاں کٹین دائیں زوار او کو آ دیں سلار کو سلار دیا منتا اتنے تا کریں دیں جتنے تا کھون دیں پیسے نہ مکن ایسا غریب ہیں ایسا کنکڑی ویچنے ہیں ایسا بکرین ویچنے ہیں ایتنے تا کھون دیں مافی ہیں تے منتا جلے گاہ مکن میں دیں ہوں تو تو زوار کھڑی جویں دیں اے کوئی ہوتو لے ہوتو لنگ کرنی ہے تو جتا ہی بدہ رہے نا اے کوئی بیڈے اگو چیویں سرکار یہ جملے آکھین مولا فرمائے تو آدھا ہمیں اے کوئی سممندی چاہے اگو آدھا ہمیں اے جیڑا کھانا پکائے کہیں پکائے یہ کوئی کھان مند ہے مولا فرمائے تو پتہ تو کوئی نہیں جائیں دی زواری تگیا ودہ اترہ دیا اندھا بکھا تا سا کس گئے سیدہ بی بھی تھوڑے تیرا اللہ تو کوئی کہیں دا مہتاج نا کہیں تے فتوہ اللہ میں تے نہ تو فتوے جو گاہے اے سارے ازادار ہیں بس اندھا سلام کر جیڑا شبیر دا زوار ہے بس اندھا سلام ہے امام حسین دا زاکر ہے اندھا سلام ہے زاد دا سیدے بس سلام ہے کچھ اندھے پہنے ہو جا نہیں تم اپنی مرضی دے مسئلے تے مرضی دا فرمان یاد کر گننے تے خدا حافظ مولا پہ فرمائے دیں سیدہ اگر نیک ہے تا نیکی ہوندھی اللہ واسدے نیک ہے تا اللہ دی وجہ توندہ احترام کر جو نیک ہے صحیح فرمائے اگر کردار چھیک ہونی تا حسین دا نانا فرمائے دیں میں دی وجہ تا حیاء کر کوئی سنن دے پہنے ہو جا نہیں حساب کرنا گو اللہ دکھا میں شبیر دی بارگاہ دے وچ کربلا دے وچ نیک نصرانی آوڑے سے کون سائی نصرانی میں اینہ کناہ رکھیں دا تسیہ نہ دیکھو دے میں کیوں روکے جی گناہ دے مجلس سنن پہ جا تو خبیہ کام ہوئے تا میں کھڑو گو بھئی میں مجلس پڑ گنا دے دا آن دی سنن پہ تو سکتو سکتو توجہ نہ ہٹو توجہ ہے کونے سے ہی نصرانی ہے اوٹھ رینڈ تے دیتی ودا کرائے تھے زوار اندہ سمان لڑی ودا اپنا کرائے بھی گھندہ پہ زواری تے کونی آیا ودا سمان لہا کے ہوتھائیں سمان دی ٹھیک لاک کے سامگے نصرانی ہے دے میں خواب دے دا پیا بین الحرمینی چھ تخت لگو ہے کریمِ کربلا دا میڈا آقا پہ فرمینن جلدی کرو زوار اندھی فیرست پیش کرو سہیں چار دفعہ فیرست بن کے آئی میڈا آقا لٹھا فرمینن نہیں نام مکملے چوتھی دفعہ لگے سہیں آپ چاہ فرماؤ سہیں فرمین اٹھا لے دے نا تا لکھو مانا ہوتا نصرانی ہے فرمین ہووے پیا میڈے پتر دی جاگیر دے اندر جو آوڑ ہے ریک بھئی گل کرنا چاہنا اتنے شعور آلی بندے بیٹھے جی جی سمینوں کا لکھواری ہے میڈے پتر دی جاگیر دے اندر جو آوڑ ہے لکھو اندھا نا حسین کو البندہ آئے تے غیر مسلم آئی تے وات سرکارس میں کلمہ پڑ چاہ کلمہ پڑ چاہ جیڑہ بندہ علی و علی اللہ پڑ دے وہ لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں پڑ دا میں کوئی ایک بندہ تا دکھا علی اللہ پڑے لا الہ الا محمد رسول اللہ نہ پڑے پڑ دے بابا جیڑہ حسین کو منے دے پہلے اللہ کو منے دے وات حسین دے نانے کو منے دے بابے کو منے دے تا حسین کو منے دے جیڑہ حسین دے دردتے آگے ان ساراں دے اقرار کر گی دے جیڑہ من نہیں حسین کو کچھ مندے پہ ہو جا نہیں میڈے مولا اپنے خدام کو آدھے پہنے سردین دے محسن میں سے میڈے مولا خدام کو آکے جلدی کر لو میڈے مہمان فلان نمبر گیٹ تے آئے بیٹھنی اوگی ہے پھر کہ والے والا سام پہلو جی دفعہ والا امام حسین نے کہے میں جیتے کو آکے میڈے مہمان آئے بیٹھن مولا خدام آدھے جلد میں دروازے تے گیا تھا میں لٹھے دو غیر مسلم بیٹھے ہیں تے رو رو کے بیٹھا دن بطول دا بچڑا تے در تے آتا گئے ہیں اندر نہیں آسکتے جو کلمہ نہیں سے پڑا ساری حاضری قبول کریں سیدوں کے منت پہ کریں نہ فتوے نہ دے میں بس اپنے گربانے جھانک اپنے آپ کو بچا گھنے توری گا حال سے جی بسم اللہ یہ در تے عقیدت نہ جھکویں کہیں کو اپنے تو گھٹ نہ سمجھ جو میں وڈانتے پر لکک ہی نہیں نہیں جیڑے ان دروازے تے آکے تکبر کرے ہو شیطان ہوں دے ان دروازے تے جھک ویسے تھا کہیں چیز دی کمی نراسیہ اور چوڑن دویچ حسین بڑے ہی واسطے جو ایکو روو جنہا ہے کہتے ہوئے ہوئے بندے میں نہیں گل سمجھو تُسا تے ایک ایٹ ہجری تو بہت ہا لے ازادار ہی وے تیر بابا ایک ایٹ ہجری تو بہت ہا لے رو دے ہوئے تُسا میں تے کوئے ازادار دکھے نہ آجائے کہتے ہجری نہیں آئی تے وہ پہلے رون دے ہیں آدم کوئی نہیں رونہ کتنے کتاب آکھ میں دکھے نہ اور آدم صرف رونہ نہیں کربلا دے جاگی رچو آدم علیہ السلام لنگھیں پیر دویچ خار لگ گئے اتنا وڈا اُسہ ہی نبی بہ گئے ایک کٹھے اللہ دی بارگائچ اپیل کر کے دے اللہ صحیح یہ کیوں ہوئے ہے اللہ دیوازہ یہ ہو یا نہیں میں کیتے اللہ صحیح تُسا کیوں کیتے خالق دیوازہ دیئے میں حسین دی جا دی تے دا خون بہائے آدم دا خون اللہ چب بہاوے حسین دی جا دی تے ٹھیکے ماتمی زنجیر چلاوے تک کیوں غلطے کلاہ نہ سوچیں ہاں حکماندہ تے کو زوری نالا دھوے نہیں میں تے کو زنجیر مریساں پت فت والا جیتا مریدی آپ کو پیے جا او جانے تے حسین جانے میں آج دی تک میں ایک دیو تے کوئی بندہ این چیز دی گواہی چھڑے ہوئے جو میں کڑاں کہیں کوہ کھاوے فلانا کی میں پڑھتا پہ جی فلانا کی میں ہے مجمع کی میں ہے یہ غلطے فلانا غلطے نہیں کلا میں آکے کیونکہ اے شبیر تے وہ بندے دا معامل ہے میں وچ کونہ مداخلت کرانا لاؤ بولو بڑی جورت نہیں میرے اتنا مقام نہیں جو میں وچ خام خواہ انوال تھی کچھ سنو دے پہوچے نہیں فتوہ گل پیادا اپنے آپ کو بچا کے ان بڑی گالے یہ صرف حسین ہے جکو روو بچڑا میرے دیکھیں میرا پودر نوح علیہ السلام دے کشتی جنب ہماری چاہیے کربلا دے اتوائیے کوفے چھوٹیے پہلا چکر دو جا تری جھے چکر تے کربلا دے اتوائیے یہ تھا ہی کشتی بہماری چاہیے التجا کی تے سالہ سے کیا کرا خالق جبرائیل کو بھیجائے پانچ میں خواہن پانچ کلن اے پانچ نان چاہ کے کونہ دیوچ کل ٹھوک لے مار لے تڑپ کشتی بچ ویسی نوح علیہ السلام دے پہلی میخ ماری حضور دے نان چاں کے دو جی میخ ماری علی علیہ السلام دے نان چاں کے تری جی میخ ماری سیدہ دے نان چاں کے چوتھی میخ ماری حسن مجتبہ دے نان چاں کے سنن دا بیٹھتے ہیں تا میں پڑھ دا کھڑا جنابِ نوح علیہ السلام آدن منکو سمجھ نہیں آندی جنابِ حسین دے نان چاہے میری ہنجوں دھامن بے گئین تو ان کیل دے وچوں پانی دے کترے ڈھامر لگین تو تھی روکیا کہ صلی اللہ سے یہ حسین کونے مالک دیوازان دیا جی تھا تیڑی کشتی بچ گئی ہے اون دی تھا ہی توٹ ویسی جی بس اللہ مینو کر میں لگ پاریا کا جی تھا تیڑی کشتی بچ گئی اون دی بیڑی پھالے پھالے تھی ویسی جی بابا مینو کر میں لگ پاریا کھا جی صرف آدم تے نوحرنے زاکر رو ہوندے جیڑا پڑھ دائے اللہ دے ناما چھو ایک مجلس میں زاکری تے پڑھ دا رہا ہوں بھی زاکری کیا ہے کی تو شروع تائی کون کون زاکر زاکر دا مرتبہ کیا ہے کڑا حکم دے سو میں پوری مجلس زاکری تے تک پڑھ کر سہسن جو زاکرہ دیکھیں کون ایویں لیکن میں بالکل شارٹ کٹ گئی اللہ دے ناما چھو ایک نا زاکری ہے والا زاکر جو ہے میں تاپڑے تھوڑے علم دے مطابق جیڑا کچھ میں جاندہ میں توں دے ثبوت دے نا زاکر تاو ہوندے جیڑا پڑھ دائے اللہ ہی پڑھے میں کمالا دی قسم میں پڑھے اللہ کتاں پڑھے کتاب میں دیکھو لے کھتورت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری شہادت چھوڑے کوئی جاگدے پہ ہو جا نہیں جیب جیب اسم اللہ میں ناوکر جہاں امام حسین دی پوری شہادت اجمائی پڑھنی ہے میں کوئی بانیاں حکم لیتے جو قریب دی شہادت پڑھو جہاں بندے دیں نگاہ میں نے پاسے موسیٰ علیہ السلام رنن کتنے بندے ہیں ساری نبی رنن بس وقت نبی صرف رنن نانا کوئی نہیں سنونا آرے بالا دی زندگی ہوئے بچان دی عمر دراز ہوئے حضور خطبہ پڑھ دے پہ ہوئے نا نا خطبہ چھوڑ دے خطبہ چھوڑ کے کر نال تا گھر ہے مسجد بچو تا گیٹ ہے حضور یہ میں برتل ہے کہ صدر درواز دے دن دروانی کیا دین تو طول میرا حسین کی تے جی جی میں ہاتھ نہ بنو نہ سنے ہاتھ تاں بنو میں دھوڑے حکم نہ بننا تھا میرا شبیر کی تے میں حسین کو جھولی پا کے خطبہ پڑھا میں کو لطف حسین کیوں چاہوڑے نا ہار بندہ جتاں پوتر ملوڑے چمدے یہ شبیر حضور دے پترے بولو مبالا تو ہوں یہ حضور دے بیٹن نا تو بیٹن انتہار جاتے چمدے نا میں کمالا دیکھا سامنے لوگان دے سامنے بہو چمدے ہیں یہ میں چیندے ہیں میں روڑیک میں روڑے چڑھا یار یہ نا مطلب ہے مسائف دہ تہلیتے سر کو نیتھین دا پیا یار یہ دی وڑی زکر دا سر نیتھین دا پیا میں کی کر سکدہ اپنے آپ کو آپ سب حال زاکر کے کر سکدہ ہے یہ یہ میں چاہی بیٹھیں یہ یہ میں حسین دے رکسار چمدے رکسار چمدے نا والا گردن چمدے جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے گردن تے پوسا دے کے والا مطلب چمدے وقت شبیر دے پاسوں چمدے یہ انگلیاں چمدے وقت سینہ چمدے ہائے جڑے کریں دے پہ وقت ہتھان دے ہوتے الٹا کریں دے شبیر دے کانڈ چمدے رجدے نہیں جائیں بندے دے لگاہ میرے پاسے بہو چمدے ہیں نا تو تو رو رو کیا دے او میری گل یاد رکھے جائیں دے تے راضی ہوں دے تے میں راضی ہوں دے تے میرا اللہ راضی میرے شبیر کو نراض نہ کرائے جی بابا میں نوکر بابا علی روندہ ہی نوکر سہیں بابا علی روندہ ہی سہیں شبیر کو گل لگ دیکھو میں آدم تو شروع کی تیا نا تو انہیں کی مجلے سے ہی سارا کوئی تا نہ پڑ سنگا بابا روندہ ہی ماں بو روندی میرے یہ پردہ دار ماما بہنہ دھیاں جو سہیں بزرگ بیٹھے ہو بالا چو ہک بال دھیر پیارہ کیوں ہوں دے سارے اپڑے بالے جو سہیں چیک کی توسی جی محبت دھیر ہوں دی ہے لیکن میں محبت دی وجہ پیا پچھتاں وہ ہک پیارہ کیوں ہوں دے میں کوئی مولدی قسمیں بالا چو سہیں وہ دھیر پیارہ ہوں دے جیڑا ڈکھا ہوئے یہ وست شبیر کو ہاں نہ لا کے بی بی آ دیا ہائے ہو میرا مظلوم بچڑا جی بابا میں نوکر میں لقواریہ کھانی سیدہ بی بی توالے تے راضیوں پر ماں بوں پیار کرنی بابا پیار کرنے حسن بہرا کتنا پیار کرنے جیساں میں کتاب دیں سترہ کڑا پڑتاں حسن بہرا میں کتابی بڑے سے یہ میں جیساں پہلی دو پڑے پتہ نہیں کتنی دیر میں رون دا ریا کتابی میں پڑے دویں بہرا ہی میں ودے ہوندے ہیں تے ٹوڑ دے کٹھے ہیں امام صلی اللہ علیہ السلام حسین اللہ علیہ السلام کٹھے ٹوڑ دے ہیں یہ میں ٹوڑ پو میں بیر لگے ہیں کھیڑی ہوندی ہے تبلیگ ہوندی ہے یہ تبلیگ جیساں کریں دے ہیں پیر بابا یہ جملہ کنائے یہ میں ودے ہونے نلٹوں میں بیرا یہ میں ویندی جاتے کھڑتی ہیں شبیر ہی میں دیکھے ہیں بھرا دے موندو ہن جو ڈیپوں میں نا اکینا میں گلہ حسن علیہ السلام گلہ میں ہاں وقت ہونٹا دے بوسا دیکھے ہیں کیا صدقے تھی مظہر مل سیا جینا ہے کی تھی میرا اگلا جملہ سمجھیں شبیر جانہ ہور چُم کے رجدہ نہیں حسن علیہ السلام گل لگ ویندائی روکا دے جھے کو ظاہر ملنی ہے اندھے ہور چُم دے جھے کو نو لکھ مریسی میں نا چھو سئی میں لکھ کریا کسی میں لکھ وریا جی جی میں نوکرم سئی میں لکھ وریا کسی ہر میں دے جھے کو ظاہر ملنی ہے اندھے ہور چُم دے تجھے کو نو لکھ مریسی جی بابا میں نوکرم امام حسینؑ علاقے تو سوکے بندہ ہی ہو جہاں ڈٹھ رہے تو میں کوئی رو میں نہیں ہوا نہ کریں علاقے کو ہی ہو جہاں بندہ دکھا میں کو جہاں دا جوان بچڑا مرون یہ تے اندھے پیو کو لوگ مریں اے صرف حسینؑ ہی لی اکبر دے بات آدھائی میں کو جو مرین دے ہو میں چونکھا جی بنے جی بھابا میں نوکر لکھواریاں کھاں سے لکھواریاں کھاں کی بس کمال ہے بہت سوڑا گریہ ہو گیا جی میں جناب کو مزید انتظار نہ کروں دروازے دور ایک سے اپنا نقصانی بھی ہاں جناسیہاں میں تا پڑھ دا کڑا میری تا ڈیوٹی ہے میں یہاں پہ جانو کڑا کمی کہیں کہ سامدھی نہیں چھوڑی کڑا تکڑا میں ممبر کو ہتھی کڑا نہیں لے جو بھئی میں میں ڈو میڈ پڑھ کے بھج ہونے ہوں مری کوشش ہونے دیوٹی پوری کروں ایک پتہ سائی دیس دے بیٹھے پتہ نہیں کتھو بیٹھے جی بھابا میں نوکر میں لکھواریاں کھاں جی بھنڈے رون دے پیہ ہو عباس دے بعد کمر کوٹ گئی ہے علی اکبر دے بادید مک گئی ہے جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریاں کھاں جی بھنڈے رون دے پیہ ہو لیکن مولادی قسم آخری ساحہ تک امام حسنی کی حککہ گالہ دھرے حیاء کرو میری مہینی دے پھر دے نلو چا جولی ہم داؤ بھئی رومان دیا ست کس مہین میں کتاب ہی پڑھے یہ جیڑا حائق کرن دے تیڑا نا رومانی چا ٹھنڈی آ چا بھرو تیڑا نا رومانی چا ہمگین چہرہ چا بناو تیڑا نا رومانی چا یہ ترے رومان تا تیرے واسی چا چلو ہنج تا مقدر دیئے یہ تیرے واسی چا انتظار ختم جیڑا بندہ جن تقنیر جی جی سے جی بابا میں ناو کر لکھواریہ کھو جیڑے بندے رندے پہو شبیری میں بھجدے گھوڑے تو اکھا لتے مزید نیڑے گھنم ہو آدھے بیٹھے میں غریب ہوں زلجن آدھا سلام کیوں کرنے ہیں کوئی سننی بھائی جیڑے بیٹھے ہو زلجن آدھا سلام ہی واستے کرنے ہیں حیمان تھی کہ وفا کی تھی جیڑے قریب آئیتے امام کو نیک کیا دے میری غلطی نہ لتے ہو اپنی مرضی نہ لتے ہو اللہ دے مرضی تے امام دا حکم میرے امام ادھے تو وینے تفن زلجنہ جیڑی گال کی تھی رسامہ میرے امام ادھے وینے تفن زلجنہ حسین دے سامنے روندے سای میرے امام ادھے روندہ کیوں ہے سر جکا کر تسن جوا دے ہو فان یا میں کو جاؤ نہیں بھل دے تھوڑی امام میں کوہ کھائی میرے حسین دا خیال ڈیبا بمینو کر ملہ خوریا کان جھولیے مدھاؤ ہی کالے میں دین پھڑ دے پہن کہ امام حسین دی شہدت دا وقت نماز دا وقت اچانک رال گیا اچانک رال گیا میرے امام میں دیٹھا نماز دا لیکھ کیا دن تو آگئی اگر ہی گال تو نماز دے وجود تو مکرین تو علماء کرام آدن جنہاں تو کب ارچوائی سے نمازی وجود دے رنگی چاہ سی تہرے گولا سی وہ زہن دے سامنے نہ سی شبیر دے سامنے میں نمازیں فرمے تو آگئی تدہ وقت تھی گے اج جملہ سمجھیں میرا جملہ سمجھیں میرا امام ہی میں نماز دا لٹھا ہے فرمے دن تک کو پڑھ کے میں لوگوں کو لسامنے نہیں بتے کو کیمیں پڑھیں گے ہی نبیان دی بہر وان کریں بھائی اتنا جڑی ہے حسین دکھاتے چیوی میرا امام آدھے میرا امام نماز دو مو کر کے جڑی گل کیتے دزامن تیرے مسلط جگر چو ہے نہ نکلے میں حسین دادا کے لیے نہیں میرا امام ہی میں نماز دو دے کیا دے تک کو ہر کوئی پڑھ سی جنہاں کوئی علی اکبر دے سینے جو برچی کڑ کے پڑھے میں کنسے جنہاں کوئی جنہاں کوئی عباس دے بازو چاہ کے پڑھے جیبا بمینو کر سی لکھواری لکھواریہ کنسے جیبا بمینو کر لکھواریہ کنسے فرمین دن جنہاں کوئی پتر دے سینے چو برچی کھڑ کے پڑھے فاتمہ کنساں میں جیبا بندے رون دے پہے ہو میرا امام آدھے بیٹھے میں غریب ہوں مزید چھوڑے نا جی آدھے بیٹھن کوئی ہے جیڑا میری مہینی دے پردے بچاوے میرا امام راگی رونے میں صدکت سیما ہونے ہی گلد جواب رہو کیونکہ بانیاں حکم ہی مضمون دا ریت ہے برنہ میں نپڑھا آئی جی بیلے پہلا جملہ گھنو اے شام تھی ویسی جنہاں پوترین زندگیاں ہوئے آمین آکھا کر رہی ہے آری تھی دوماں قبول تھی اندین جنہاں کوئی نہیں ملا دے وے اچھا جنہاں ہنو گوہی دیوائے کڑھے پیر بابا چھوٹے چھوٹے بال جڑے ہوں دے نا سے بھائی جانو کڑھے کڑھے زید کریں دے چھوٹے بال آدھے نا آج میں ابو نل سمساں آدھے نا یہ میں آدھے نا سارے گھر آدھے نای نینی تیری جھا ہوئے آدھے نای نینی میں ابو نل سمساں یہ میں جنہاں بچا زید کر رہنے نا پیو آدھے رواؤ نہیں اورے میں کڑھے ہونا ہنے کو نندر آوے سی جنہاں نندر آوے وقت کو چاہاں گھنائے جہاں بچے کو پیو دے سینے تے نندر آوے نہ سی وقت کو چاہاں کے بھائمیں مٹی تے ہی سماؤ چاہنا انہاں ذہن مطمئن ہوں دے جو میں پیو دے سینے تے ستا ہویا مسجدی بولا کر یا مجلسی بولا کر تے آخری بندے تک میں کوئی جواب نہیں جنہاں مظلوم تو رہ دھی کی تا ستی ہوئی صدقے ہیں صدقے ہیں جی 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 میں نوکر سے لکھ وریہ کھاں جی پیو دے سینہ پیو دے سینہ تے جنہاں اکھ کھلی ہے کہنے پوچھا جی بابا کہنے پوچھا بابی دا بابی دا پوچھا صرف بابی دا پوچھا یہ ای میں میری سینڈ دیا کھلی ستی تو بابی دے سینڈ دے انشاءاللہ دنیا بھی ڈکھنٹ کر رہی ریزک دے معاملت کہیں دے مہتاج نتی کوئی ہمڈ والے ڈکھیں تٹال چھوڑ میرے مالے انشاءاللہ حسین کرو وہ جیڑا بچہ پیو دے سینے تے سمیں اکھ کھلے تا فوراں پیو کھلے میں سوما دے اکھ کھلی ہے تا ہی میں ڈیٹا سا جکھا اما میرے بابا بی بی دے بابا لہ گیا جنہاں کہنا بابا لہ گیا اما دعا کر میں بنیا بی بی دے کینے ویسے نیزے نل نیزہ تلوار نل تلوار نو لکھ گھوڑے نل گھوڑا میری سینی میں دروازے دو کھنٹ کر کے تے ماں دو دیکھ کے اما ہک گلد جواب نے انویں رمضان یادی بھی یہ تریے بھیڑی بھرکے با کے مسجد درد کیوں گئی یہاں بی بی دے منہ بابے کو زرب لگی لوگ کے ادیفر کتنے اوہ امیر ہے یہ غریبے تیرے بابے کو ہیک زرب لگی مرے بابے کو نو لکھ بھی امرینے جی بابا میں نوکر میں لکھوڑا لکھوڑی اکھوڑا با جی جھولیے مدھو میں بینے شروع کرانجی میری سینی حقل ماری اما فیضہ ملی دھی کو گھنمان جناب فیضہ نال لاکھے ٹھوڑھوڑے بی بی خیام تو بہ رہی بی بی ایک فوجی دے کھو لہی یارتے کسین دا واسطے میں کھوڑا سا یہ تھا ہی کوئی چار سالان دی بچی یہ تھا ہی آنے یہ تھا ہی پوچھے مومنوں کہتا ہی میرا بابا ریٹھاوے میں کو مولا دی قصہ میں اہل دل بندہ مذہب نہیں پوچھنا اور ایک سے چار سالان دی پتہ نہیں کہنے دی دی یہ میں اگر یہ تھا ہی لبسی تا ٹھیک ورنہ وہ کوندے گھر پہنچائے سی نہ یہ میں میں کو مولا دی قصہ میں مسلط رونے تا جملہ سمجھیں بی بی ایک ظالم کو لئی ہے یہ کل مارکہ دی ظالم آ کتا ہی میرا بابا ریٹھا ہی بابا اگر یہ تھا ہی ظالم مارے ہا نہ شاہد شیائرے نہ روے نہ جناکہ نہ کتا ہی میرا بابا ریٹھا ہی یہ حرامی پچھے تو کہنے دی دیئے بی بی آدھی میں حسین بادشاہ دی دی یہ آدھے میرے قریب آنا میں تکو بابا رکھاما ہون جگر سبھالے بھائی بی بی قریب ہے یہی بغیرت میں تیر کٹ ہے تیر کٹ کے کمانی پاکتے بغیرت میں گو نہیں سکی ہے یہ ظالم آ دے توجہ نہ لیک یہ جے کمیں تیر مریندہ پیانا یہ ہو تیرا بابا پیرے بندے وین کر کے لوں دے بھائیو میں کمیں بردی کسا میں بی بی میں چیتے جھن پیئے اکل مارکہ دی ظالم آ دی یہاں دے سامنے نہیں مریندہ بی بی آ دی جی میں مارے ہی آج میں پتر ہوں بی بی آ دی پتر بدلے گن سکتے نہ دی اور رو سکتے بی بی آ دی دی آ دے سامنے پیوں کو نہیں مریندہ آواز لے یار جی بابا میں نوکار میں لکور یکاں میروانی میرے بندے آہائے کر کے روندے پیہ ہوں ہم آتنی ازاد آ رہا ہوں جی بابا میں نوکار اچھا بابا نوکار بی بی آ دی جی میں مارے ہی میں پتر ہوں بی بی آ دی میں ترے بی بی جھڑ پئی ہے ہکیل بار کیا دی مار تک ہی دی ہون دزا میرا بابا میں گلے دی و دیا میں کو بابا نہیں لکھ جی بابا میں نوکار میں لکور یکاں جھولی مدہ بھائی جی بابا میں نوکار حیرت علیہو جنہ کو میرا پہلا جملہ یہاں دے جی میں زلجنہ چکر پہلے نہ آئی دھوڑے دے قدم رکھ گئے امام دوڑے کیا دے تیراب جھلو دے میں ویندہ بھی آن امامہ دے زلجنہ چک بھی انتے لگوائن گھوڑا دے تھک کا کوئی نہ میری مجبوری بن گئی میرا امامہ دے میرے تو و دی مجبوری کیڑی آئی میرے پتر بھی رابتی جے ٹرگین میں کو چھوڑ کے ویندے میرے تو و دی مجبوری گھوڑے زمین تے ٹکر ماریے اپنی زبانی جہ دے میں بھلڈا یا دھی بہرا گئی او چھوڑی بطولے پہ جہ رات لو جی بابا میں نوکار میرے امامہ دے زلجنہ لگوائن زلجنہ بی بی کھولے واگر تٹی ہوئی ہیں زیر ڈھلی ہوئی بی بی آدھی اکیوے لہائی آن سینڈ میں تے کو بابا ملاوائن بی بی زلجنہ دے ناوٹوڑ دیائی بابے دے کھولائی آوازان دی بابا دی دا سلام امامہ دے میلے سلام آدھی بابا خوش کمٹی کی نیا بابا تیموں کرتے پڑھ نماز نبی پیڑے دن بابا جڑی پٹی کی نیا ہندو بدلالے امامہ دے مانگ میں دی دی پیوزرے گیا دی بابا دییاں کوئی جہ دادہ مردی ہے آدھی اپی اگو جنا مگوی میں کو سینے دے سما تیڑے باد میں مٹھیاں دے سا جی جی بابا جی بابا میں نوکر میں لکور یکان جی بابا سہی میں نوکر اچھا بابا میں لکور یکان جنے بندے روندے پیو امامہ دی بابا میں کوئی ہکواری سینے دے سما سیدوں کے حتم دی کھڑا امام حسین دی شادت تیرے پڑا یہ جملہ ضرورہ دے رہنا حتم دی کھڑا دو گالی منوینہ تیرے کو پہلی گل ہاتھ بن کے پیادہ نماز بڑی کر دو جی گل ہاتھ بن کے پیادہ نماز بڑی کر دو جی گل ہاتھ بن کے منوینہ دا پیادہ دیاں کو حق دیتہ کر پتر مالکوں نے دیاں مہمانوں نے جی بابا میں نو کر آوازان دیے بچڑا وہ تھوڑی انتظار کر میں تیدا بستر بناوا بستر جان دے ہو بھی بھی دا مو میں نشارہ کریں دے آوازان دیے بستر بناوا ہساں بستر ہی بڑے نے آئیں میرے امام نے ہی میں بستر بناوا شروع کی تے لوگے دا دل لائتا ہے نہ کریں چوتھا تیر شبیر نو ہتھا نار چھکے دی کان کر کیا دیے ناجک تیر میں غلیوے وہ بابا تیرے سینے تے سمر دی جھاں کوئی نہیں ہاں بابا میں نو کر مو میں رو رو کہ دے سید آدھا بستر کوئی انجھوں دے جی بابا میں نو کر گل ختام جی بابا امام نے دھی کو جھولی چبھا ہے اوپے غیرت ہے جہن دین دکہ بڑھا ہے حقل مارکا دے حسین تونٹرینے یا میں ٹورا تونٹرینے چلو میں اشارت کرے نا یہ جی میں لفظ سے میں وہ اشارت پی کرے نا تونٹرینے کہیں دی جرہ تے تپیو دے سامنے دیکھے یہ اشارت کرے چا یہ شی میرا دے تونٹرینے یا میں ٹورا میرا امام دے حیاء کر میری دھی جی بابا میں نو کر میرا امام دے امام فضا میری دھی کو گھنو آئے جناب فضا نے ہاں نہ لائے ہاں نہ لائے کہ تونٹرینے ستارہ کجمانے فاصلے تے گئی ہے یہ جملہ پیر پڑھ دانچیں دیتے عرش حل کی ہے کیڑا مومنے جی دا ہاں نہ حلے جی میں بی بی ویندی پہی ستارہ کجمانتے گئی ہے امام نے سار سجدے دے بچ رکھا ہے بی بے جہرت نے بوس اگائے محمد دی پہلی بید بھی کی تی ہے میں کو مالا دے بھاک میں مردی قسمیں جی میں مہندی پہی ہائی جلدی نال ڈاڑی دے گلے چوبائی کا ڈھنڈ لگ گئی ہے اکل مار کیا دیئے میں کو جوڑ میرا بابا کلا بھی امری روجہ بین کر کیا دیئے توڑے دی ہی لاہن دے ہو آواز دھپا نہ کر یا آواز سنگل ہوئے لفظان دی سمجھاوے مقیندہ پیاں بھائی تھوڑا آواز بدھا آخر جملے تیاغیاں زربان جی بھی سلمیں نوکار زربان جلدی ہے رہی ہے بی بی آن دی رہی ہے اللہ گوائے جدہ ستوی زرب چلی ہے بی بی خنجاری جہاں دھپائے ہنروں میں نہیں ہاں نہ ضرور کریں جڑے بندے روندے بھائے ہو تیکو بی بی دواستہ ہے تیکو مجلس دواستہ میں کو جواب رہے ہوئے جدہ ازرہ مریندہ ہی تی بی بی خنجاری جو پکڑے نہیں آئی اللہ دینا تنسا آئے انگلی چھڑے نا آئی یا خنجر چکے نا آئی منگردی قضا میں ہر زرب تیدھی زخمی تھی دی آئی یہ بابا نوکہ جدہ ستوی زرب چلی ہے اور باپے تو نہیں گئی چادر لہائیے دریا تو بھج پہیے حکل مار کے رو رو کے ہاں دیئے پیا سایاں کار کار اوہ قتل کرے دائے میں دے پیو کنش میں رکمینا ہر زربت تیدہ باز کرو جو جی 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 اچھے بابا یہ تھی چھوڑنا چاہتا ہے یہ تھی بک کرنا چاہتا ہے سیندنا ہوتے نراز نہیں ہوتا جڑے بندے روندے پیو اچھے بابا ضربیں چل دیا رہی ہیں بی بی آن دی رہی شی میرہ ٹیندارے روکی ہی وستگیاں جو آخری وین پڑ گنا ضربیں چل دیا رہی ہیں بی بی آن دی رہی شی میرہ ٹینداری ہے آخری ضرب چل گئی آخری ضرب چل دیا رہی ہیں قرآن دو ٹکڑے تھے ہن میں کو جواب دے دساؤ شی میری ہی میں چھوڑے جواب دو ہی میں چھوڑے ممبردی کا زمین میں نہیں جایا یہ حرامی نہیں میں سر چھوڑے مصومہ کئے میں لے سجے کئے میں لکھوڑے حکل مار کے رو رو کے ماں دیا دیئے ہاتھ قد میں ریپیو دیا ظلمات پاشل داکا سبی کر چھوڑے بھائی مہربانی تھوڑی مدد کرتے میں ہی کوئیڈ کرا انتدار مقینہ پیاں جڑے بندے بین کر کے روندے پہو میں کھو مولا دے پاک میں بردی کا سمیں یہ بگیرت نے سر چایا ہے پیر بابا صرف سر نہیں بایا ہاتھ دے بچ کوئی ہو چیز ہے تے کھو سیند دواستہ ہنڈ میرا اللہ جیوے کوئی چیز اب پاس دی لاشتہ اٹھے سکیے یہ بگیرت آدھائے انی بھر کے جوٹ پر دولاندے کوئی بس لگ دائی تعلانے ہاں اے چادر ہے تیری آلی آدھائی جی بابا میں نو کر میں لکھور یک گھاں جی بابا میں نو کر جڑے روندے پہو میں رو دکھا ہے میں رو دکھا ہے میں مین پر پہ چھوڑینا یہ بگیرت نے بی بی تے ظلم کی تے بی 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 تیتے جھن پئیے حسین دل آشتر بھیے اب پاس دل آئی تو دیکھا دے میں دی گربت دیکھی اب پاس بھیرا میں دی دی گوش میری مرین اچھو بابا میں نو کر میں لکھور یک گھاں جڑے بندے روندے پہو اچھو بین سنو شبیر دی شہدہ دے باد شبیر دی شہدہ دے باد شبیر دی شہدہ دے باد نور نیزے کربلا اچھ بلند پھین اور میں نے قلب پچھو اچھو جڑا نیزے بلند پھین تنویں گٹھے تھائیں انہوں تھے کیا ہائی ایک نیزے دے ہائی شبیر دا سار میں نیزے دے ہائی پی پی دی چادر دی شہدہ دے ہائی پیر لگئی زیب ممبر شہد شہدہ فضائل